اس پرس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہوگا امار مسود صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ ملک میں ایک سیاسی تصادم کی فضا ہے آڈیو لیکس کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے جس میں سائفر ایشو ہے منی لانڈرنگ ہارس ٹریڈنگ اور دیگر اشیاں بھی سامنے آ رہی ہیں ایک مسلسل تناؤ کی کیفیت ہے بیان بازی کا سلسل جاری ہے اب اس ساری سیاسی تصادم کی فضا میں جس طرح سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے ایک واضح طور پر میسیج دیا کہ کسی گروہ یا طاقت کو عدم استحکام کی اجازت نہیں دیں گے آپ ان کے پیغام کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس طرح کی جو سپیچز ہوتی ہیں اس میں کبھی بھی ڈائریکٹ پرگرام پیغام نہیں دیا جاتا اس کے اندر ظاہر ہے تھوڑا سا ابحام میں تھوڑا سا رکھ رکھاؤں کے ساتھ بات کی جاتی ہے اس میں اس پہ تفسرہ کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اس کے سیاق و سباق کو جانا چاہیے جنرل کمر جاوید باجوا صاحب ابھی امریکہ کے دورے سے آئے ہیں اور امریکہ کے دورے کے بارے میں اس سوسائٹی میں بڑی افوائیں بھام پیانا جاتا تھا اور وہاں پر بھی انہوں نے ایک دو جگہ خطاب کرتے ہوئے اس بات کو کلیر کیا کہ وہ کسی طرح کی ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رکھتے اور یہ ہمارے ہاں ویسے ہی چل رہا تھا کہ جی امریکہ گئے ہیں تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا مکمل جملہ ہے اس کو اگر آپ غور سے سنیں کسی قسم کے کسی کو پاکستان کے معاشی طور پر اور سیاسی طور پر غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں تھی چاہیے اور اس میں ذکر کیا کسی گروہ کے حوالے سے کسی ملک کے حوالے سے اب اس میں تین چار باتیں ہو سکتی ہیں اور ہم گمان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں ہم امکان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں چونکہ کسی شخص کے بارے میں یا جماعت کے بارے میں پرٹیکلر پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں کہا گیا لہذا ہم گمان کے طور پر بات کر سکتے ہیں ایک تو بھارت اور افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی یہ ایک سخت پیغام ہو سکتا ہے دو ٹوک اور کلیر بات ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اندرونی طور پر جو تناؤ ہے اور جو لانگ مارچ کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے اس پر آپ نے بات کی اس سے ظاہر ہے معاشی استحکام بھی ڈسٹرپ ہوگا اور سیاسی استحکام بھی ڈسٹرپ ہوگا شاید ہم یہ گمان کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی پیغام ہو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو عمران خان کا کبھی کوچ کہا جاتا ہے کبھی عمران خان کے پیچھے پسے پردہ قوت ہے کہا جا سکتا ہے یہ پیغام ان کے لیے بھی ہو لیکن ایک بات بڑی کلارٹی کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اسی قسم کی ایسی قوت کو جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی یا اکنومک انسٹیبلیٹی وہ کریئٹ کرنے کوش کرے گی اس سے سختی سے نمٹا جائے گا عمران خان صاحب کے ہاں رواج یہی ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی ذرا سے حالات ٹھیک ہونے لگتے ہیں ذرا سے زیادہ نہیں ٹھیک ہوئے لیکن ذرا اکسی ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کے لیے ہمیشہ کی طرح وہ جتھا بردار ہو کر لشکر آزمائی کریں وفاق کے اوپر اور ماضی میں بھی ان کی یہ روایت رہی ہے دوہزار چودہ میں بھی انہوں نے یہی کیا وہ جب حکومت میں تھے تب بھی اپوزیشن والی تقاریر کرتے تھے لوگ کہتے تھے اس سے سیاست مستحقم نہیں ہو سکتی اس سے معیشت مستحقم نہیں ہو سکتی لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں جس طرح کی وہ تقریریں کرتے تھے انویسٹر جو ہے وہ ڈر کر بیٹھ جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے لیکن یہ بات ان کو سمجھیں اب تو وہ اپوزیشن میں ہے اور وہ اسلامباد پر چڑھائی کا پورا منصوبہ بنا چکے ہوئے ہیں اسلامباد میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ کافی زیادہ ان کے حساب سے خطرناک ہو سکتا ہے لیکن اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو بیل عمران خان صاحب اور اس کی راستے میں کچھ ایسی باتیں آئیں گی کہ وہ اس لانگ واش سے اجتناب کریں گے